ہائے میں سلکڈ اگینڈر تھالور کارڈیولوجی سٹیٹ سیکر آج اپنے بات کریں گے ٹرائگلی سیڈ کے بارے میں ٹرائگلی سیڈ کیا ہوتا ہے ٹرائگلی سیڈ کا نورمل لیول کتنا ہوتا ہے اور ٹرائگلی سیڈ سے کیا کیا شریف میں پریشہ نہیں ہو سکتی اور اس کو کیسے اپنے نورمل لیول میں رہ سکتے ہیں بینہ کسی میڈیشن کی تو ٹرائگلی سیڈ پھیٹ کا یہ ٹائپ ہے جو اپنے بلڈ میں پایا جاتا ہے اور مینلی اپنے کھانے میں جو ڈائیٹ ہوتی ہے اس سے اپنے کو ملتا ہے وہ شریف میں اپنے لیور ہے وہ بھی ٹرائگلی سیڈ بناتا ہے ٹرائگلی سیڈ کا مین کام ہوتا ہے یہ اپنے شریف کو انرڈی دیتا ہے جب اپنے کو جیسے اپنے بھوکے ہیں کھانا نہیں کھا پا رہے ہیں تو اس ٹائم میں یہ انرڈی کی ضرورت ہے تو ٹرائگلی سیڈ کنوٹ ہو جاتا ہے گلکوز میں اور اپنے کو انرڈی ملتی ہے لیکن اپنے بہت زیادہ اپنے کیلوری والا فوڈ لیتے ہیں اور اپنے اس کو اتنا ڈیٹیلائز نہیں کر پاتے ہیں تو جو اپنے شریف میں تو پیٹ سیلس ہوتی ہیں ان میں سٹور ہو جاتی ہیں اور وہ ایک ٹرائگلی سیڈ کی فرم میں سٹور ہو جاتی ہیں اور وہ پھر اپنا نورمل لیول سے بہت زیادہ ہوتا ہے تو اپنے شریف کے لیے بہت انہی کارک رہتا ہے ٹرائگلی سیڈ سے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں یہ ٹرائگلی سیڈ بہت زیادہ ہے یہ پہنچ جاتا ہے تو اپنے کو پینکریہ ٹیٹیز کر سکتے ہیں انپلائمیشن اور پینکریہ جس میں نوجیہ ومیٹنگ پین اپلومن ہوتے رہتا ہے اور اپنے کو یہ کورنری آرٹری ڈیجیز کر سکتے ہیں اسٹرو کر سکتے ہیں اپنے پیری سیڈ آرٹری ڈیجیز ہو جاتی ہیں اپنے کو یہ جاننا ہے کہ ٹرائگلی سیڈ کا نورمل لیول کتنا ہونا چاہیے تو اپنے مانتے ہیں کہ یہ اپنا لیول 150 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہے تو وہ نورمل لیول میں مانا جاتا ہے یہ اپنا 150 سے لے کے 199 تک ہے تو اپنے کو اس کو اپنے بورڈر لائن ہائی بولتے ہیں اور اپنا 200 سے لے کے 499 تک ہے تو اس کو اپنے ہائی بانیں گے اور یہ اپنا 500 سے بھی زیادہ چلا جاتا ہے لیول تو اس کو اپنے ویری ہائی ٹرائگلی سیڈ مانتے ہیں اور وہ جیس کی رہتا ہے اس میں اپنے کو نیر اباؤٹ فیچر میں کوڈنی آٹی ڈیز سٹروک کئی ساری دیکھت ہونے کے چانس رہتے ہیں تو اس کو کنٹرل کرنا بہت جگہ ہے تو ٹرائگلی سائیڈ کو اپن ایزیلی منیج کر سکتے ہیں یہ دی اپن کچھ چیزوں کو فولو کریں تو آج اپن 10 میتھڈ کے بارے میں بات کریں گے بینا کسی میڈیشن کے کیسے ٹرائگلی سائد کو کم کر سکتے ہیں تو نمبر 1 ہے شگر سگر کو کٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں تو یہ ٹرائیگلی سیڈ کو کم کرنے کا کیونکہ جو سگر ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ اپنے شریر میں ہوتی ہے ٹرائیگلی سیڈ میں اور وہ اپنے ٹرائیگلی سیڈ کو بڑھاتی ہے تو کسی بھی فارم میں سگر نہ لیں جیسے اپنے کینٹی ہے پیسٹری ہے جو کیک ہوتے ہیں چوکلیٹ ہوتی ہیں اپنے جوس لیتے ہیں سگر کو کٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں تو بہت جلدی اپنا ٹرائیگلی سیڈ میں آنے لگ جاتا ہے دوسرا ایمپورٹینٹ ہے کاربو ہرڈیڈ ڈائیٹ اپنے کی کاربو ہرڈیڈ ڈائیٹ کو کم کرتے ہیں یعنی اپنے نورمل ڈائیٹ میں اپنے ڈائیٹ کا کاربو ہرڈیڈ ہوتا ہے باقی پارٹ فیٹ اور پروٹین ہوتا ہے اور Ankara کے کاربو ہرڈیڈ کا کم کر دیتے ہیں تو بہت پر ہوتے کی ڈائیڈ ڈائیٹ کے کارک وہوز زیادہ کی حرکتر دیتے ہیں کو کاربو ہرڈیڈ ان کے شائر مارЕТ یا میdag کچھوز کم کر دیتے ہیں یو جو بھی کچا Jamie Powell منٹ ہے جو بھی رہتی ہیں جو بھی ہوتے ہیں جس کے agriculture سیڈ کو کم کرتے ہیں جس کے ان پر ہوتے کی گزرائیڈ ڈائیو ہوتی ہیں بہت کے ساتھ ہیں سائٹ کا جو بھی اوائل یا جو بھی اپن گھی تیل کھاتے ہیں وہ ڈارک ٹرائیلی سیڈ کی پور میں جا کے سٹور ہوتا ہے تو جو کی سیچوریٹڈ خیٹ رہتی ہیں اور ٹرانس پیٹ رہتی ہیں ٹرانس پیٹ رہتی ہیں جو اپنے پیکٹ فود رہتے ہیں پھرانس پیز رہتی ہیں اور جو بھی یہ پاسٹ فود رہتے ہیں ان میں سب بھی ٹرانس پیٹ بہت زیادہ رہتا ہے تو ان چیزوں کو آوائیڈ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایدی اپنی کھانے میں انسیچولیٹڈ ہے جیسے مونوانسیچولیٹ یا پولی انسیچولیٹ فیٹ کو انوائیڈ کر سکتے ہیں جن میں جیسے اوائل آتے ہیں کچھ جیسے اولیوائل ہے کینلوائل ہے والنٹ اوائل ہے ان کو اپنی انکلوڈ کر سکتے ہیں تو چو چی تیز اپنے آتی ہے ہے پروٹین ڈائیٹ یعنی اپن کھانے میں کاربوارڈٹ کو کم کریں اور پروٹین ڈائیٹ کو اپن انکریز کر دیں تو پروٹین کیا سلولی ایب جو ہوتا ہے اپنے ڈائیسٹی سیسٹم میں اور وہ سگر لیول کو دیرے دیرے بڑھاتا ہے تو ٹرائی گلیس ایٹ اس سے دیرے دیرے ٹرائی گلیس ایٹ کم بنے گا اور کافی حد تک وہ اس کو کنٹرول کیا سکتا ہے تو پروٹین ڈائیٹ میں آپ اپنے جیسے ڈالے رہتی ہیں اور اپنے جیسے چنے ہیں یا کسی بھی فرم میں آپ پروٹین کھائیں تو وہ اچھا رہتا ہے ٹرائی گلیس ایٹ کم کرنے کے لئے نیکسٹ جو ہے آپ جو اومیگا 3 فیٹی ایسیڈ اس کی بات اپنے کرتے ہیں اومیگا 3 فیٹی ایسیڈ ہے جو فیس میں پائد آتے ہیں والنٹ میں ہوتے ہیں تو وہ آپ کھائیے وہ ایک اچھا سورس ہے ٹرائی گلیس ایٹ کو کم کرتا ہے اور اپنے شریف کے دوسری چیزوں کو ایمیونٹی کو بھی وہ بڑھاتا ہے تو وہ اپنے لے سکتے ہیں نیکسٹ اپنے بات کریں سموکنگ ہے سموکنگ سے بہت ساری ریسک رہتی ہیں اپنے تو اس موکنگ کیا کرتا ہے اپنے ڈائیٹ وہ ویجو کنسٹکشن کرے گا بلڈ ویزرز کا اور اپنے بلڈ پریس کو بڑھائے گا لوٹنگ ٹینڈینسی بڑھائے گا شریف میں تو اپنے سموکنگ کو بند کر دیتے ہیں تو اپنے ٹرائی گلیس ایٹ اور دوسرے کولیسٹول ہیں وہ سارے لیول کا بھی حد تک کم ہو جاتے ہیں نیکسٹ ہے ایلکول ایک ڈائریکٹ سورس ہے انرجی کا کیونکہ ایلکول میں بہت زیادہ کیلوری رہتی ہے اور وہ ڈائیٹ جا کے کیلوری جو بھی رہتی ہے وہ اپنی ٹرائی گلیس ایٹ میں کلمٹ ہو جاتی ہے اور اسٹور ہو جاتی ہے تو جو لوگ ڈرنگ کرتے ہیں ایلکولیک ہوتے ہیں ان کو ٹرائی گلیس ایٹ جرول کرونا چاہے ان کا لگ بک لیول ہائی دیتا ہے تو یہ اپنے ایلکول کٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں زیادہ نہیں مڑے گا آہ نیکسٹ اپنے بات کریں تو ویٹ ہے یا او بیج جو پرسن رہتے ہیں وہ بہت ہی ایک کومن کرنا ہے کیونکہ جو ویٹ رہیں گے ان میں جو بھی فیٹ جمع رہتا ہے وہ سب ٹرائی گلیس ایٹ رہتا ہے تو یہ اپنے ویٹ اپنا پانچ سے لے کے 10% تک اپنا بوڈی ویٹ اپن کم کر لیتے ہیں تو کافی ٹرائی گلیس ایٹ ایک بہت تیزی سے اپنا ڈکرید ہوئے گا تو جیٹ کنڈیشن رہتی ہیں جیسے اپنے کو پرونی کنڈیشن ہے کوئی بھی ڈائیوٹیج ہے ہائیپو تھاروڈیزم ہے یا رینل ڈیجیز ہے لیور کی ڈیجیز ہے تو ان ساری کنڈیشن میں ٹرائی گلیس ایٹ بڑھا ہوا آتا ہے تو اپنے کو یہ دکھت ہے تو ان کو اپنے پروپر کنسلٹیشن لے کے پروپر ٹریٹمنٹ دے تو یہ کنڈیشن ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ ٹرائی گلیس ایٹ بھی اپنا مینٹین رہے گا last and most important ہے اکسسائز اکسسائز آپ کسی بھی فور میں کر سکتے ہیں کیونکہ اکسسائز ایک بیش سورس ہے فیٹ کو برن کرنے کا جو بھی تو کسی بھی فور میں آپ اکسسائز کر سکتے ہیں آپ رننگ کریں جوگنگ کریں سوامین کریں سائیکلنگ کریں یا آپ جمپ روپ بھی کر سکتے ہیں آپ یہ دے آپ کو عادت نہیں ہے اکسسائز کرنے کا آپ اپنا سیڈول بنائیں آپ روز دس سے لے کے بارہ منٹ تک اپنا اسٹارٹ کریں اکسسائز کرنا اور ڈے بائی ڈے اس میں دو منٹ انگریز کریں دس کی تک بارہ چودہ سولہ اٹھارہ اور یہ جب تک بڑھاتے دیں جب تک آپ تیس سے پینتہاریس منٹ تک آپ آپ کا ڈوریشن بڑھتا ہے کیونکہ یہ دے آپ پینتہاریس منٹر روز اٹسائز کریں گے تو اسے آپ کے ٹرائگلیس سائیڈ تو کم ہو گئی ہوگا ساتھ میں دوسرے کولیسٹول بھی کم ہوئیں گے آپ کا بلڈ ہے آپ کا بی پی ہے آپ کا سوگر ہے وہ بھی آپ کو کم رہے گا کنٹرول رہے گا کچھ ٹیپس ہیں جن کو آپ یہ دے فولو کریں گے تو آپ کا ٹرائگلیس سائیڈ ڈیفینیٹلی آپ کا ایک ٹیپس